اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا چینل اور آج کی ویڈیو ہماری جو ہے نا بہت یونیک سی ویڈیو ہے اس سے پہلے جو ہے نا ہم تو مختلف اس چینل پہ ٹورز کرتے ہیں اور آپ کو مختلف ایڈیاز جو ہے وہ ایکسپلور کرواتے ہیں لیکن آج اس میں میں ان بوکسنگ کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ویلوگنگ کیمرہ اپنے لیے میں نے مکوایا ہے علی ایکسپریس سے تو اس سے پہلے بھی میں ایک یوز کر رہا ہوں ایکشن کیمرہ لیکن یہ کیمرہ تھوڑا مجھے اچھا لگا تھوڑا سا سمارٹ سا تھا چھوٹا سا تھا باڈی کوئی بھی سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے ہم ان بوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی ایکسیسوریز ہمیں ساتھ ملی ہیں تو چلیں اب اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے کیونکہ میرا دل بھی یوں یوں کر رہے چب سے یہ کیمرہ ہے کہ میں چلتا ہوں اس کو فٹا فٹ میں ان بوکس کروں اور آپ سے جو ہے نا وہ شیئر یہ ہے جی کیمرہ تو اس کو سب سے پہلے ہم چھوٹی سے کاٹتے ہیں یہاں سے چھوٹی سے یہ ہوگا موسیقی یہ آپ کو پکچر رہنا یہ دیکھیں یہ تھا یہ کیمرہ اس کے ساتھ ویسے شامل ہے ایک وارٹرپروف کیج بھی اس کا فور کے کیمرہ باقی اس کے یہ کھول کے دیکھتے ہیں مزید اس میں سیسوریز کون کون سی ہیں کیا اس کی ٹیپ لگی ہوئی ہے چھے نہیں کوئی نہیں بس اتر جاتی یہ ٹیپ ابھی یہ کیٹلوگ ہے اس کی بعد میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پروسیجر ہے اس کو سیکٹ کرنے کا یہ اس کے ساتھ ہے آئے جی ایک سکسٹین جی بی کا میموری کارڈ یہ اس کے پیکج میں تھا جب میں نے اس کو ہرڈر کیا تھا تو یہ اس میں انجھوڑ تھا یہ ہے کیمرہ ہمارا یہ پہلے سے جو ہے نا اس کو باڈی یہ اس کی وارٹر پروف باڈی کے جو اس میں فٹ کیا ہوا ہے اسے کھول کے اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں اچھا جی یہ کیمرہ ہے اور یہاں یہ اس میں اس کی بیٹری پھڑے گی اور یہ اس کی بیٹری ہے ایٹین ہنڈر میلی امپیئر ہے اور کمپیرٹیو لی جو نارمل ایکشن کیمرہز آتے ہیں نا تو ان کی میکسم بیٹری جو ہے وہ تقریباً ٹویل ہنڈر میلی امپیئر کی ہوتی ہے لیکن اس کی بیٹری کے لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بیٹری ٹائم کافی اچھا ہوگا باقی ایکشن کیمرہز کی نسبت تو بیٹری انسائٹ کرتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں ابھی اچھا اس کی جو یہ چارجنگ کیبل ہے نا یہ سی ٹائپ ہے یہ اس کا پاور پٹین ہے اس کا تھوڑا سا آن ہو گئے یہ اب یہ اس کا جو ہے نا ایک سٹکر یہ بیک سرین پہ بھی لگا ہے اس کو ہم اتارتے ہیں بہلے تو ہم یہ کیمرہ ہمارا آن ہو گیا اس وقت اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہے فور کے تھرڈی فریمز آپ سیٹنگ میں جا کے اس کی لینگویج وغیرہ اور یہاں سے ابھی ویڈیو ریولیشن پہ آتے ہیں اس کی ویڈیو ریولیشن جو ہے نارملی یہاں یہ نائن بائی سکسٹین ہے تو ریولیشن جہاں پہ سے بھی اس کی کر سکتے ہیں سیٹ ابھی اس کو ہم ٹین ایٹی بھی سیٹ کرتے ہیں تو یہ ٹین ایٹی بھی آگئی یہ اب اس کی ریولیشن جو ہے وہ فور کے کی جگہ ٹین ایٹی بھی شو کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کی یہ فرنڈ سکرین بھی ہے نارملی یہ ڈاؤن پاور کو اگر ہم پریس رکھیں تو یہ فرنڈ سکرین پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ بیٹن ہے اس کا فرنڈ سکرین کا اس کا اچھا لگ رہے باقی کیمرہ سکرین اور یہ یہاں اس کا یہ سٹینڈ بگرہ فٹ کرنے کے لیے اور نارملی اس میں اگر آپ بارش کے اندر آپ کیج نہیں لگاتے تو اس طرح بھی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں آئے گا کیونکہ یہ جو اگر آپ ڈائیو کرتے ہیں نا پانی میں تو اس صورت میں آپ کو یہ وارٹر پروف کے جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے پھر چلیں اب آپ کو اس کی اسیسریز دکھاتے ہیں تو اس کیمرے کا ریزرٹ کیسے ہیں اگلا بھی لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی کیمرہ سے شوٹ کریں اس کے باقی اسیسریز میں یہ اس کا ریموٹ کنٹرول ہے اگر آپ نے سٹیل پکچر لین ہے تو یہاں سے پریس کریں گے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے لوپ ریکارڈنگ کے لیے اس کے علاوہ اس ڈبے میں ہیں کچھ اسیسریز ماؤنٹس ہیں کچھ اس کے یہ ایک چھوٹا سا سٹینڈ ہے اس کے فٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس سٹینڈ کے اوپر یہ کیمرہ کس طرح سے فٹ کیا جا سکتا ہے چھوٹا سا ٹرائپوڈ ٹرائپوڈ سٹینڈ یہ بنا ہوئے تو یہ جیسے ہیں یہاں ہم اس کو ایسے فٹ کر سکتے ہیں یوں تو کافی اچھی جیسے ہیں اور اس کے بعد کچھ ماؤنٹس ہیں یہ بائک کے لیے ہے آپ بائی سائیکل پہ بھی اس کو سٹ کر سکتے ہیں ایک ماؤنٹ یہ ہے اس کے علاوہ یہ کوئی سکیو ٹائٹنر ہے یہ اس کی ڈیٹا کیبل ہے اور یہ کچھ سٹریپس ہیں اس کے مقلب پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اس کا پاؤنچ بھی ہے تو یہ ہیں اس کی اسیسریز تو باقی اوورال کیمرہ اچھا لگ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ریزرٹ کیا ہے وہ میموری کارڈ وغیرہ انسٹ کر کے اس کی پکچر بھی میں ریویو میں شیئر کروں گا ایک اس کا جو ویڈیو کا ریزرٹ ہے اور اس کی جو سٹیل پکچر کے اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ریویو ویڈیو بنائیں گے